انتہ کے نصار جو مہا پرش پہلے آیا وہ بعد میں آنے والے مہا پرش کا پوروجی ہوتا ہے بھگوان رام نو ہزار سال پہلے آئے تھے اس کے بعد جی جس کرائیسٹ آئے اس کے بعد پرافیٹ محمد آئے تو بھگوان رام پرافیٹ محمد ہو یا جی جس کرائیسٹ ہو ان کے بھی پوروج ہیں تو بھگوان رام پرافیٹ محمد ہو یا جی جس کرائیسٹ ہو ان کے بھی پوروج ہیں تو بھگوان رام پرافیٹ محمد ہو یا جی جس کرائیسٹ ہو ان کے بھی پوروج ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں میر نظام علی خان پریسیڈنٹ علیف اللیسان اسلامی فاؤنڈیشن آج یہاں پر علیف فاؤنڈیشن کے آفیس پر ایک پریس میٹ کی گئی ہے جس میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چار دن پہلے ایک انٹریو ہم نے سنا ہے اور جو ایودیہ کا جو فیصلہ آیا ہے رامندر کے حق میں اس کے اوپر بیان دیتے ہوئے ایک شیعہ نے جو یوپی وغبوٹ کا چیئرمن ہے اس نے اپنے بیان میں کئی سارے باتیں کہی ہے کہا ہے کہ اگر سنی وغبوٹ پانچ اکر زمین نہیں لینا چاہتی ہو شیعہ وغبوٹ کو دے دے اور ادھر ادھر کی کئی سارے باتیں کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ایک مہا پورش دوسرے مہا پورش کا پوروج ہوتا ہے اور دو نام لیے اس نے کہا کہ جیزس کرائیس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروج رام ہیں یہ بہت بڑی گستاخی اس نے کی ہے کہا کہ نو ہزار سال پہلے رام آئے تھے اور چودہ سو سال پہلے یا دو ہزار سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروج رام ہیں اس طریقے سے بہت بڑی گستاخانہ بات اس نے کہہ دی ہے کیونکہ کسی کے باپ کو بدل دینا ان کے پوروجہوں کو بدل دینا یہ بہت برا کام ہوتا ہے یہ بہت سنگین جرم ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی بدگمانی ہے ان لوگوں کی یہ پولیٹیکل باتیں ایسے ہی کرتے ہیں اپنا پولیٹیکل کریئر بچانے کے لیے پولیٹیکل کریئر چلانے کے لیے اس طریقے کی باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے کے باتوں کو کنڈم کرنا چاہیے اور ہم نے اس کے خلاف ایک پولیس کمپلین بھی کیا ہے اور وہ پولیس کمپلین کی کوپی بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے سب سے گزارش ہے کہ اس طریقے کے کمپلین اس شخص کے خلاف کرتے جا اور اس شخص کا ایک ہسٹری ہے اس نے کئی سارے باتیں کہیں مثال کے طور پر کہہ دیا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مدر سے ہے وہ پورے کے پورے مدر سے ٹروریسٹ پیدا کرتے ہیں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہے وہ ٹروریسٹ ہے کہہ دیا اتنے بڑے خلیفہ جو ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ ہے نعوذ باللہ من ازالک عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہہ دیا کہ یہ آتنکوادی ہے اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام پر اس نے کہا کہ میں فلم بناؤں گا اور اس فلم کے ٹریلر میں اس نے ایک ننگی خاتون کو بتایا کہا نعوذ باللہ من ازالک کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات اس نے کہی ہے کہ رام جی شری رام جو ہے وہ جیزس کرائیسٹ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروجہ یہ جو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے ہم یہ کہیں گے یہ شخص جو ہے ان لوگوں کے اسی باتیں کہاں سے پتا چلتی ہے یعنی نوہزار سال پرانی بات اس کو کہاں سے پتا چلی تو میں یہ سنچتا ہوں کہ اس کے خواب میں راون آتے ہوں گے راون آ کر اس کو یہ سب بولتے ہوں گے کہ نوہزار سال پہلے کس کے باپ کون تھے کیسا سمجھیں گے نوہزار سال پرانی بات ہم کیسا کہیں گے تو یہ شیطانی باتیں کرتا ہے راون جیسی باتیں کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے پرووج راون ہے وسیم رضویش شیعہ جو ہے اس کے پرووج راون ہے اور آپ لوگ یہ بات جائیں گے کہ شیعہ شیعہوں کے جو امام ہیں یا شیعہوں کے جو ان کے علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو نکار دیا کیونکہ یہ اس طریقے کیسی باتیں کرتا ہے راون جیسی باتیں کرتا ہے شیطان جیسی باتیں کرتا ہے ہم کہیں گے کہ اس کے پوروج راون ہے اور یہ اچھی باتیں اگر کرنے لگے زندگی میں فیوچر میں اچھی اچھی باتیں لوگوں کو ملانے کی بات اگر یہ کرنے لگ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کے پوروج شریح ہنومان بن جائیں گے اس طریقے سے ہم کہیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک چارٹ ہمارے آفس میں ہے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ان کے دادا کا نام ملک فیہر ندر جاتے جاتے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام حود علیہ السلام نو علیہ السلام اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پورا یہ شجرہ ہے تو ہم یہ اس بات کو کنڈم کرتے ہیں اس کی سخت مضمت کرتے ہیں یہ جو شیعہ وغبوٹ کا جو چیرمین ہے اس نے جو بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے سب سے بڑے نبیوں میں سے ایک نبی ہے ان کے باپ کو بدل دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو بدل دینا ہم یہ اس بات کو شدید اس کی مضمت کرتے ہیں اور سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیسز درج کیا جائے اور یو پی گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے اس کی زبان کو لگام دے ورنہ ایسے سٹیٹمنٹس اکر نکلتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں افراد تفریقہ ماحول بن جائیں